موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ زیشان پروگرام میں سعید قاضی ہے میرے ساتھ اور اسلام آباد سے ہے روف کلاسرہ ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ چاہے سمندر پار ہمارے پاکستانی بھائیوں کا مسئلہ ہو یا ملک کے اندر یہ مسئلہ ہو سپریم کور اور ہائی کورسی ہمیشہ ان کی آواز بنتی ہیں کہاں ہیں آخر ہمارا دفتر خارجہ کے چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کو سعودی عرب میں پاکستانیوں کی حالت زار کا نوٹس لینا پڑا ہے تین ہزار سے زائد پاکستانی قیدی سعودی عرب کی جیلوں میں ہیں کئی ان میں سے ہلاک ہو چکے ہیں لیکن پاکستانی سفارت خانہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا یہی وہ لوگ ہیں جو ذر مبادلہ بھیجتے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی معیشیت کا جو حال ہے وہ سب ہی جانتے ہیں صرف یہی نہیں دوسری طرف لاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ بزلی کے بلوں میں ایکولائزیشن سرچارٹ کے نام پر عوام کو لوٹا جا رہا ہے کوئی نہیں جانتا کہ آخر اس سرچارٹ کی قانونی حیثیت کیا ہے کیا قوم کا جو ہر مسئلہ ہے ان کے حقوق کا خیال رکھنا سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کا کام ہے تو ووٹ لینے والے جو حکمران ہیں ان کا کیا کام ہے اس پر آج بات کریں گے ساتھی بات کریں گے کہ حکومتی اور طالبان کمیٹیوں نے فائر بندی پر اتفاق کر لیا ہے تام طالبان کمیٹی کے جو رکن ہیں مولانا عبدالعزیز انہوں نے مذاکراتی کمیٹی سے علیدگی کا اندیا دے دیا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس پر بھی بات کریں گے دوسری طرف حکومت و طالبان کی جو مذاکراتی کمیٹیاں ابھی تک اپنے اختیارات سے لا علم ہیں اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ کل ہونے والے جو مذاکرات ہیں یہ دوستانہ محول میں ہوئے ان مذاکرات سے عوام کے لیے بھی کچھ نکلے گا یا نہیں اس پر بات کریں گے اور ساتھ کہ ہم اپنے پروگرام میں نظر رکھیں گے آج سابق جنرل ریٹائر پرویز مشرف آج ان کی آج ممکنہ پیشی ہے خصوصی عدالت میں لیکن ان کی جو پیشی ہے وہ ڈاکٹر کی اجازت سے مشروط ہوگی اگر ڈاکٹر سمجھیں گے کہ ان کی صحت اجازت دیتی ہے پیش ہونے کی تو وہ ضرور پیش ہوں گے اس حوالے سے جو بھی ہمارے پاس اپ ڈیٹس آئیں گے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی کچھ خبر روزانہ کی طرح کالی صاحب اور کلاسہ صاحب سے بھی پوچھتے ہیں وہ آج کیا شیئر کریں گے جی کالی صاحب شاہر جی ایک تو میں نے ریپورٹ نیب نے پیش کی ہے کے پی کے کی ہائی کورٹ کو اس میں انہوں نے جو کشاف کیا ہے یہ سوہ موٹر ایکشن لیا تھا سابق جو چیف چسٹس تھے انہوں نے گاڑیاں گاڑیوں میں جو حادثے ہو رہے ہیں سی این جی کے جو پھٹ رہے ہیں تو اس میں بڑی دلچسپ ڈیٹیلز ہی مرج کی ہیں اور پتہ چلیا کہ ایک سو ایک کے قریب سرکاری افسران ہیں جو سات جیلوں میں ٹرانسپورٹ چلاتے ہیں اور وہ میرے پاس پوری لسٹ ہے جو نیب نے دیا ہے کہ کس جیلے میں کس میک میں کا آدمی ٹرانسپورٹ چلا رہے ہیں ہمارے ہاں بھی یہی ہوگا ہم ریکویسٹ کریں گے نیب سے کہ یہاں بھی پتہ کر رہی ہے اپنے ریپورٹر سے برحال یہ بڑی دلچسپ ہے اس کے ساتھ ہی نیب سے جوڑی ہوئی خبریں دو اور بھی ہیں خالد مہین افتاب صاحب اور جو ریلوے کے سابق جی ایم ہیں ان کو بھی ایک ریپس نیب بھیج رہی ہے کوئی ایک اشاریہ دو دو عرب روپے کی معمولی سی رقم ہے اس سے پہلے ایک رقم کا پہاڑ ہے یہ خالد مہین افتاب صاحب کا نام تھا جب یہ چیف چیرمین تھے اس کے وہ بھی کچھ نہیں ہوا یہ بھی کچھ نہیں ہوا ہم نیپ اس کے بڑے مشپور ہیں کہ انہوں نے یہ تو نکالا مگر یہ بھائی بھی ہم سے ناراض نہ ہو کیونکہ ان کو بھی کچھ ہونے والا نہیں ہے ایک تو یہ آپ سے بسکس کریں گے اور اس کے ساتھ لئیے سے جو ان کا ہوم ڈسٹک ہے ہمارے جو جو جناب کلاسا صاحب کہ وہاں آپ کو ایک ایسی فوٹیج دکھائیں گے کہ کیسے وہاں پہ پبلک ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ نہیں ہوا اور جو زمینے ہیں وہ دریاں میں کیسے بیہ کے جا رہی ہیں یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں یہی کافی آج ٹھیک ہے کلاسا صاحب کے پاس چلتے ہیں جی کلاسا صاحب آپ کیا بتائیں گے دو سٹوریز ہیں آج ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ سکینڈل بریک کیا تھا ریڈیو پاکستان کا جس میں ڈی جی ریڈیو صاحبہ ملوث تھی اور ہمارے شو میں ہی آکے انہوں نے دعوے کیا تھے جی کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا جو کچھ کیا ٹھیک ہے اور اب اڈیٹر جنب پاکستان نے اپنی انکوئری ریپورٹ کر کے پبلک آنٹس کمیٹی کو پیش کیے اور انہوں نے تصدیق کیا جو ہم نے یہاں پہ یہ اپنی سٹوری یہاں پہ بریک کی تھی کہ واقعی ڈی جی ریڈیو نے جھوٹ بولے ہیں اور انہوں نے پندرہ کروڑ روپے کا جو یہاں پہ انہوں نے ٹیکہ لگانے کی کوشش کی تھی انہوں نے تمام یہ بیوروکریسی کے ساتھ مل کے تو اس کی ڈیٹیل پبلک آنٹس کمیٹی کے سامنے پیش کی گئے ہیں یوں پروید رشید صاحب کی وزارت کا پہلا ڈاکومنٹر سکیم جو ہے وہ ثابت ہوا ہے اور ان کے کلین گورننس کے جو دعوے تھے پروید رشید صاحب کے وہ ٹھوس کر کے بیٹھ گئے ہیں تو آپ کے ساتھ وہ ساری ڈیٹیل شیئر کریں گے کہ اڈیٹر جناب پاکستان نے اپنے ریپورٹ میں اکون سے تیرہ اترازات کی ہیں اس سے یہ ڈیل پہ جو ہم نے بھی اٹھایا تھے اور انہوں نے بڑے انتہائی فخر سے ہمیں بتایا تھا کہ یہ ڈیل میں نے بلکو درست کیس میں کوئی کرپشن نہیں ہوئی اب اڈیٹر جناب پاکستان نے کہہ دیا کہ اس میں یہ میسیف قسم کی کرپشن کی گئے یہ کروڑوں پہ گی ڈیل یہ ڈی جی ریڈیو صاحبہ کر رہی تھی اور اس نے ان کو بہت بڑے اپنے جو افسران ہیں جن کو چھپایا جا رہے ہیں ان کی ہمیت بھی حاصل تھی اور دوسری خبر کل کچھ انتشافات کی ہیں کچھ اس میں اعترافات آپ ان کو کہہ سکتے ہیں قومی اسمبلی میں یہ وزارت خزانہ نے کہ پاکستان کی ایکانومی جو ہے وہ کیسے برے طریقے سے گر رہی ہے اور کل جو سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق صاحب نے منت تر لے کی ہیں ایم اے نے اس کے کہ مہربانی فرمائے اپنے ٹیکس ریٹرانز آپ جمع کروا دیں تو وہ ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں گے اور انتہی خوفناک قسم کے اعترافات ہیں جو کل یہ حکومت نے خود کیا ہے کہ ان سے معیشت نہیں چال رہی اساقڈار کے ہاتھ سے سلپ ہو رہی ہے قومی پاکستان کی مجھے بریک لینی ہے ناظرین بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ایک پاکستانی شہری نے سعودی عرب سے چیف جسٹس تصدق حسین جلانی کو پاکستانی جو قیدی ہیں جو وہاں پاکستانی ہیں ان کی حالت کے بارے میں کیا ہی میل کی ہے اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمد ہے ایک پاکستانی شہری نے ای میل کی ہے کہ گزشتہ تین ماہ سے تین ہزار پاکستانی جو ہیں وہ جدہ کے دپورٹیشن سینٹرز میں موجود ہیں ان میں سے کئی پاکستانیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے پاکستانی صفارت خانہ اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا کلاسو صاحب کچھ دن پہلے آپ نے بھی یہ سٹوری کی تھی کہ دبائی اور سعودی عرب کی جیلیں بہت سے پاکستانی یہاں پر قید ہیں کام یہ دفتر خارجہ کا ہے یا دفتر خارجہ صرف واشنگٹن کے دوروں کے لیے رہ گیا ہے یہ صرف واشنگٹن کے دوروں کے لیے نہیں ہے یہ یہاں پہ ایاشیوں کے لیے جس کی ڈیٹیلز ہم آپ کے سامنے لاتے رہتے ہیں ابھی ہم نے کچھ دن پہلے ایک سٹوری بھی یہاں پہ آئی تھی ہم نے وہ سننی تھی کہ کیسے رینوویشن کے نام پہ انہوں نے کروڑ ڈالر انہوں نے خرچ کی ہیں دنیا بھر میں اپنی بلڈنگز کو رینوویٹ کرنے کے لیے دفتر لینے کے لیے گھر لینے کے لیے کرائے پہ مرسیڈیز بولٹ پروف لینے کے لیے مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت ٹربیون میں تھا انگلیش نیوز پیپر ہے کہ میں نے سٹوری کی تھی کہ واشنگٹن لندن اور ایک دو اور کوئی امبیسیز تھی ان میں نئی گاڑیاں لینے کے لیے وہاں کے امبیسیڈر کے لیے پریس ان کے اتاشی کے لیے اور دوسرے سٹاف کے لیے وہاں کروڑا روپے کی انہوں نے نئی گاڑیاں لینے تھی وہاں پہ جب میں نے سٹوری کی تھی تو مجھے پوری دنیا جہاں سے ان کے ملے آنا شروع ہو گئی تھی میرے کوئی جاننے والے دوست بھی تھے نراز ہو گئے کہ حضور ہم نے گاڑی لے لیے تو آپ کو اتراز ہو گیا آپ کو فلان ہو گیا یہ ان کا میں آپ کو ایٹیچوڈ بتا رہوں اور اتنا زلیل کرتے ہیں جو پاکستانی کو ہماری امبیسیز کرتی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے دنیا کے کس ملک میں ہم گئے ہیں اور وہاں پہ ہمیں ان کی شکایتیں نہیں ہوں ان کا روڈ سٹائل یہ اپنا آپ کو اصل جو بابوز ہیں نا پاکستان کے وہ دو ہی ہیں یا آپ کو فارن آفیس والے بابو لگتے ہیں وہ تو لگتے ہیں نا وہاں سے جو جویش پیپل جیسے اپنا کبھی کہتے تھے چوزن پیپل کہ ہم جو خدا کی بنے ہوئی عجیب مخلوق ہیں جس کا عام انسانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو سیم یہ جو ہمارے بابوز ہیں ان کا بھی پاکستان سے اور پاکستانیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بعد ڈی ایم جی کے ہمامیشہ رونا روتے رہتے ہیں ایک چیز آپ ضرور اس میں دیکھیں یہ جو تین ہزار فسے ہوئے ہیں وہاں پہ پاکستانی کوئی ان میں کسی بیوروکریٹ کا بیٹا ہے کوئی وزیر کا بیٹا ہے کوئی شریف فیملی کا بیٹا ہے کوئی گلانی فیملی کا ہے کوئی زداری صاحب کا ہے یہ غریب ہوتا تو شاید ضرور پوچھتے ہوں جن کی کہانیاں یہ قاضی صاحب ہمیں اکثر سناتے رہتے ہیں سعودی عرب میں اور گلف کنٹری میں سب سے بدترین سلوک کیا جاتے ہیں پاکستانیوں کو جو ہمارے اندر محبت ہے ہم ویسٹرن کنٹریز کو بلاسٹ کرتے رہتے ہیں وہاں پہ ایکول رائٹس ہیں آپ کو آپ کے ہیومن رائٹس ہیں لیبر رائٹس ہیں سوشل ویل فیر ہے پلس آپ وہاں پہ سٹیزن شپ لے سکتے ہیں یہ عرب ممالک جن کے لئے مرے رہتے ہیں جن کی جنگیں ہم نے لڑی ہیں جن کے پتہ نہیں بلا بلا ہم نے کیا کیا ہے نہ آپ کو وہاں پہ سٹیزن یہ شپ دیتے ہیں نہ آپ کو ہیومن رائٹس ہیں نہ آپ کے لیبر رائٹس ہیں کفیل کی سٹوری پڑھ لیں کہ کفیل کتنا بدترین سلوک کرتے ہیں کتنا بدترین سلوک کرتا ہے سپریم کورٹ ہمارے معاملات میں مداخلت کرتی ہے اگر سپریم کورٹ نہ کرتے تو کون آئے میں ایک تو پہلے یہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت تو اس معیشت میں واحد پازیٹیو سائن ہے وہ ہماری ارمیٹنسز ہیں جو یہ مزدور وہاں سے مشکل کر کے یہاں بیچتے ہیں بلکل اور سعودی عرب میرے خیالہ ان ممالک سے ہے جہاں سے سب سے زیادہ پیسے ہمارے آتے ہیں اس کے بدلے میں یہ کیا لوگ دیتے ہیں ہم نے یہاں سٹوری کی تھی جس بچے کی لاش ایک مہنے بعد واپس آئی وہاں اگر کوئی سخت جان بچ بھی جاتا ہے تو ایوریج جنگی اگر ساٹھ ستر سال ہے تو پچیس سے پہتیس سال وہ تیس سال جنگی کی قربانی دے کے اپنے ماں باپ اور بچوں کو پیسے بیچتے ہیں اور سریاست کو پیسے دیتے ہیں ذرا آپ طرفہ تماشا دیکھیں یہ ابھی انہوں نے کہا جتنی ورسٹ ہیومن رائٹس وائلیشن وہاں پہ ہو رہی ہے میں نے ابھی ایک بہت بڑی ائر لائن جو ہے اس کے بارے میں پڑھا کہ وہاں کیسے ایک مزدور کھڑا ہے اس کو ڈائیابیٹیز ہو چکی ہے وہ اپنی خوراک نہیں بدل سکتا یہ انٹرنیشن میڈیا میں آئی ہے اس سٹوری کو الادہ سے ٹیک اپ کروں گا مگر اس کو جارہ کنٹراسٹ کریں اب دوسری طرف وہ لوگ ہیں وہ ہمیں کروڑوں ڈالر ڈیلی بیجتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو کروڑوں ڈالر یہاں سے چوری کر کے باہر بیجتے ہیں ان کا پروٹوکال دیکھیں ان کی زندگیان دیکھیں میں نے ایک سٹوری کر رہا تھا کہ سندھ کی ایک بڑی شخصیت نے اپنی سالگیرہ سیمن سٹار روٹل دوبئی بھی منائی ٹھیک ہے اب جو کراثرہ صاحب پر بات بتاؤں ان کی انویسمنٹ یہاں پہ وہ یہاں آکے ہماری کھال اتارتے ہیں اور جس کے کس زبان زیادہ خاص و عام ہیں یہاں ہمارے اساسوں کو خرید کے ہم وہاں جا کے ادھر سے کون کون سی کمپنی ہے وہاں پہ کس کس وزیر کے وہاں پہ انویسمنٹ ہے سب کو پتا ہے تو یہ معاملہ ہے کہ جو اس ریاست کو چلا رہے ہیں ان کو ہم وہ موت دیتے ہیں وہ تلخ زندگی دیتے ہیں آپ سوچ نہیں سکتی کہ 50-60 اور یہ اس لڑکے کی میں نے بات کی تھی وہ لڑکا جسے جب سہراہ میں رکھا گیا جو مر گیا رچارہ وہاں سے تین گھنٹے کی مسافت تھی اس کا کام وہ پانچ بجے جاتا تھا اور نو بجے کام پہ پہنچتا تھا کھانا نہیں دیتے ان کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مگر یہ وہ لوگ ہیں جو جان پہ کھیل کے آج سریاست کو چلا رہے ہیں شاید ہمیں شرم آج ہے ہمیں شرم آج ہے اور ہم یہ بات کرنے مگر ہم بات نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا طبقاتی جو تعلق ہے انہوں کمرانوں سے ہے اپنے عمام سے تو ہے نہیں تو کلاسہ پھر ہر معاملے میں ہماری ہائی کورٹس آئیں گی سپریم کورٹ آئیں گی پھر حکومت اعتراض کرتی ہے کہ ہمارے معاملات میں مداقلت کی جاتی ہے دوسرا معاملہ دیکھ لیں میں نے تو پہلی بار سنے کہ ایکولائزیشن سرچارج بھی کوئی ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کیا ہے اس کی قانونی حیثیت کیا ہے جو ہمارے سروں پر ایک بار اور تھوپا جا رہی ہے آپ کی مہربانی یہ بل آپ پڑھ لیتے ہیں ہم تو اتنے بحث ہو چکے بل بھی نہیں پڑھتے جو پیسے آتے ہیں چھپ کر کے میں نے پہلے آپ کو نہیں بتایا تھا میرا گیس کا بل انہوں نے بھیج دیا بیالیس ہزار روپے اور میں نے پیک کیا میں نے دو چار سے بات پرنا کہ حضور آپ کو دینا پڑے گا میں کہہ یہ لیں جناب ہم ہی دینے کے لئے رہے گئے جاہاں تو بیالیس ہزار میں نے جمع کروائیں ایک میں انہوں نے اگر لیکج ہوگی آپ کے گھر سے کہاں سے ہوئے مجھے پتہ ہے نہ ان کو پتہ تھا انہوں کے بس ہوئی ہے جناب دینا پڑے گا یہ تو ہم اس طرح دے 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 بہت سو چکے غلطی آپ کی ہے غلطی آپ کی ہے آپ فیکٹری لگا کے اگر چوری کرے ہوتے ہیں تو کوئی آپ سے بینے لے تو کوئی نہ پکڑتا تو میں یہ میں تو اس کو اس کو بھگے چکا ہوں اور میں اس لئے بھی جلدی سے پیسے دے دیتا وہ زیادہ نہیں رزیسٹ کرتا وہ پھر کہیں گے دیکھیں جی یہ صحافی ہوتے ہیں سہافی پتہ نے اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں یہ اپنے کو قانون سے معاوض سمجھتے ہیں یہ بحث کرتے ہیں پیسے دینے کو تھی میں نے ایک مہینے کا گھر کا بیل بیالیس ازار بے گیس کے دیا ہوئے اور گھر میں صرف وہی جو ایک آدھ گیزر ہے اور ایک آدھ جو چولہ جلتا ہے یا ہو سکتے ہیں کوئی ہیٹر جلتا ہے اس کا بیالی ازار بیل تو ہوئی ہے آپ کل بھی بات کرے تھا ایسی کوئی صورتحال ہو ناجائز کچھ ہو تو آپ کو ریزیسٹ کرنا چاہیے آپ کو بات کرنی چاہیے اس میں کیا ریزیسٹ کریں اس کے پر ریزیسٹنس کے دو تین طریقے تھے یا تو میں بیٹھ کے یہاں پہ رولہ ڈالتا اپنے شو کو استعمال کرتا اب تو میں بل کیوں کو دے چکوں لہذا بات میں کر سکتا ہوں شو کو استعمال کرتا یا میں عدالت میں جاتا یا کورس میں جاتا یا کسی کو اپنا کلاوٹ اور انفلینسی یوز کرنے کے کوشش کرتا پھر الزامات لگتے ہیں کہ صافی تو چور ہوتے ہیں ڈاکو ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی ان کا بل آگیا تو اب اپنی جان پر پاڑ گئے در رولہ ڈال دیا ہے میں سمپل یہ بتا رہا ہوں کہ ہمیں بھی بہت سار چیزیں دیکھنے ہی پڑتے ہیں اپنا گھر کو آڈر رکھنے کے لئے تاکہ لوگ ہمارے اوپر اطلازات تو ہوتے ہیں ان کے کم سے کم ہوں یہ جو ہماری انہوں نے اب اس کے فیول سرچارڈ آپ تو چلو اس کی بات کر رہی ہیں یہ نیلم جیل ہم کے ہم کتنے عرصے سے دے رہے ہیں ہم پی ٹی وی والا دیکھ لیں وہ دے رہے ہیں اور بڑی اچھوزن گفت کو کر رہے تھے سوہیل احمد صاحب وہ پی ٹی وی پہ آ رہی تھی ہمارے دوست امار مسعود صاحب نے پروگرام کیا وہ در بڑا خصورت پروگرام تھا اس میں افردوست جمال تھے امجد علیہ السلام امجد تھے ہماری جیبوں سے مل رہے ہیں ان کو چار پانچ ارار روپیہ گھر بیٹھے پی ٹی وی کو مل رہا ہے تو انہیں کمانے کی کیا ضرورت ہے کمانے کے لئے تو ہم لوگ بیٹھے ہیں ہماری جیبوں سے پیسہ چاہ رہے ہیں جب پی ٹی وی کو پیسے ملتے رہیں کہ چار پانچ ارار روپیہ مل رہے ہیں آپ کی میری جیبوں سے بشاک ٹی وی دیکھیں نہ دیکھیں ایمان مسجد کا بھی اگر بل لگا ہوا ہے تو وہ ڈراموں پہ کیوں لگائیں گے سویل صاحب والی بات ہے کہ آپ اور میں جو ہیں وہ اپنے حقوق کے لئے کوئی لڑنے کو تیار نہیں تھے میں نے آپ کوئی بات بات ایڈن گارڈن کی ہے تھی جو وہاں لاہور کی سوسیٹی لوٹ مار کی کہانیاں جو ہمارے پاس رزانہ آتی ہیں وہ لوگ پیپس پارٹی کے جلسے میں جائیں گے وہ نواز شریف کے جلسے میں جائیں گے وہ آپ کے پی ٹی ای میں جائیں گے جماعت اسلامی وہ درنے دیں گے وہ یہ نیٹو سپلائی کے خلاف جائیں گے اپنے حقوق کے لئے وہ وہاں پہ اس پہ ایڈن گارڈن کے بہر جا کر مظاہرہ نہیں کریں گے اس کے لئے آپ کو مجھے ای میلیں کریں گے حضور ہماری مدد کریں سو یہ ہمارا ایٹیچیوڈ ہے یہ ہماری میرا ایک حال ہے ڈیفینس لیول جو زیرو پہ آ چکا ہے اتھیک الادر صاحب یہ تو بڑی مربانی ہائی کورٹ نے بہت سارے ایشیوز ٹیک اپ کی ہیں میں جب یہ خبر دیکھ رہا تھا تو وہ بھی کیس لگا ہوا تھا یہ جو ہاسپیٹل کی ڈیمولیشن کا تھا جس پہ سٹیت تھا وہ بھی وہاں چل رہے ہیں اور ہمارے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں مگر معاملہ یہ ہے کہ وہ تو اپنی جگہ مگر میں ساتھ یہ خبر آج اور ایڈ کر دوں یہ وہ تو جو بھی ہوا نیپرا نے ایک اور بجلی کے بل میں اضافے کا اندیا دے دیا ہے انہوں نے ایک اشاریہ ایک صفر روپے پر یونٹ بڑھا دیا ہے اس سے پہرے کچھ دن پہلے انہوں نے کیا تھا ایک اشاریہ صفر آٹھ ستائیس جنوری کو وہ بھی رہے گا اب ان دونوں کو اگر آپ کا حساب اچھا ہے میرا زیادہ اچھا نہیں ہے ان کو جمع کر لیں یہ دو روپے نو پیسے بنتا ہے یہ علادہ بل ہے جس میں اضافہ ہو رہا ہے اور آج اور ہم پیٹ رہے ہیں اور اس سے پندرہ عرب روپے یہ کمائیں گی جو جو ڈسٹیبیشن کمپنیز ہیں تو یہ سلسلہ جاری ہے یہ سلسلہ جاری ہے یہ ایک ایسی معیشت ہے کہ جس معیشت میں آپ کی ویج نہیں بڑھ رہی آپ کے لیے زندگی کا بوجھ بڑھتا چاہتا ہے باقی ہر چیز جو یہ لوگ بنا رہے ہیں یہ غریب لوگ بنا رہے ہیں جن کا پیٹ باری نہیں رہا وہ ان کی پروڈکٹ کی قیمتیں بڑھتی چلی جاری ہیں غریب آدمی جو محنت کرتا ہے اس کی پروڈکٹ اس کی پروڈکٹ محنت ہے اس کی قیمت نہیں بڑھ رہی اور وہ کم ہو رہی ساتھ انفلیشن آٹھ سے نو پرسنٹ جو آپ کا جو یہ ڈیٹا ڈپارٹمنٹ ہے جو بھی سٹیٹسٹک بیورو ہے وہ اس کو اوپر نیچے بھی کرتا ہے تو پتا چلتا ہے آٹھ سے نو پرسنٹ انفلیشن ہے اگر یہ انفلیشن ہے تو اس کا مطلب ہے بیٹھے بٹھائے لیکن کار صاحب یہ جو ایکولیزائشن ہے کسی ایک صوبے کا بہت دوسرے صوبے وہ ڈالا جا رہا ہے ایکول کرنے کے لیے تاکہ کسی ایک صوبے کو اعتراض نہ رہے ہمیں تو نہیں پتا جی بڑی مشکل سی باتیں جو ریزن بتائی جاری ہے جو کوٹ کی میں نے ریپورٹ پڑھی ہے وہ تو کہہ رہے ہیں سیکٹری جو پانی بجلی ہیں وہ تو جواب ہی نہیں دے رہے وہ جواب ہی نہیں دے رہے ہمیں کیا پتا ہے یہ کیا ہے اور اس میں کیا حکمت ہے ہر اس چیز میں حکمت ہے جو پرافٹیرنگ ہو اور ہر وہ بات جو ہم کہتے ہیں کہ ان کو ریلیف دے دو پچاس یونٹ والوں کو انہوں نے البتہ کہا ہے ہم ایفیکٹ نہیں کریں گے اور آپ کے پاس یہ کہ چار سو یونٹ کی جو کیجری وال نے دی تھی تو یہ معاملہ ہے مجھے بریک لیتی ہیں ناظرین پروگرام میں وقت ایک بریک کا بریک کے بعد جواب پس آئیں گے تو کچھ اور بھی خبریں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریک کے بعد خوش آمد جی کلاثرہ صاحب یہ نوزانہ آئے روز ہم دیکھتے ہیں سکول کے بچے پھٹ رہے ہیں سلینڈر بسوں میں اور جو ان کے سیفٹی چیکس ہیں وہ نہیں ہوتے تو اس پہ ایک دوست محمد خان جو کہ ایکس تھے ان کے چیف کے پی کے کی آئی کورٹ کے تو انہوں نے ایک سوہ موٹر ایکشن لیا اور اس پہ میب نے یہ ایک تفصیل بتائی ہے انہوں نے بتایا کہ جی سات زلے جو ہیں ان سات زلوں میں جو ٹرانسپورٹ کے پی کے میں چلتی ہے جس میں سوابی، کوہارٹ، مالکن ہریپور، ایپٹ آباد، لکی مروت اور ڈی آئی خان شامل ہیں اس میں کوئی ایک سو ایک کے قریب سرکاری ملازم ہیں جن کی بقاعدہ اپنی ٹرانسپورٹ چلتی ہے اچھا اور اس میں کس کس محکموں کے لوگ شامل ہیں پولیس ہے لیویز ہے ایکسائز ہے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے پبلک ہیلتھ ہے پاپولیشن، واپڈا اور ایون سرکاری بینکوں کے ملازمین وہاں پہ چلا رہے ہیں ٹرانسپورٹ لہٰذا چونکہ کانفلٹ آف انٹریسٹ کا مسئلہ ہے تو یہ اگر کوئی رول وائولیٹ بھی کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی پوچھا نہیں جاتا لہٰذا یہ بڑی دلچسپ اور میں یہ سوچ رہا تھا کلاسرہ ساتھ کہ اگر یہ ہم پنجاب میں بھی کروا کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جناب جس طرح اوپر کی حکمرانوں کے جو ہیں وہ ملٹیپل بزنسز ہیں سیاست کے ساتھ ساتھ تو نیچے والے بیوروکریٹس بھی کہتے ہیں بھئی بھلے ہم کیوں پیچھے رہ جائیں تو یہ کر لیں اور اس کے ساتھ ہی میں دو خبریں اور ہی پارک کر دوں ساتھ جو خالد مہین آفتاب بڑا مشہور نام ہے یہ نیب کم ہے تو بڑا مشکور ہوں آپ نراض ہو جاتے ہیں کم از کم ہمیں کوئی میٹیل تو دے دیتے ہیں وہ بھلے ہمارے خبر کرنے سے یا نیب کے بتانے سے انہیں کچھ نہیں ہوگا جیسے میں نے کہا تھا جس میں سعید اکتر صاحب ہے ایکس مینجر ریلویز کے اور اس کے لاوہ ایک اور ڈائریکٹر ہے ان کے ایسن محمود صاحب اس سوالے سے یہ چیزیں سامنے آئی ہیں بھلے ہو یہ کچھ ہو نہ ہو مجھے لگتا ہے نیب میں بھی کچھ ایسے فورٹ سولڈر ہیں یہ جو چیزیں نکالتے رہتے ہیں کلاسرا صاحب اور at least we get some material to inform the people what's happening with their money کیا کہیں گے آپ جی کلاسرا صاحب صبح صبح آپ اچھی خاصی خوش فائمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت بہت اچھی باتیں کر جاتے ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائیے آپ نے کہ جی نئے والے بڑی منت کرتے ہیں یہ بچارے اپنے لئے منت کرتے ہیں سر اپنے بینک اکاؤنٹ بڑھانے کے لئے یہ پچھلے آفتے میں نے سٹوری نہیں دی تھی 65 افیسر پکڑے ہیں انہوں نے انہوں سے پیسے لے کر چھوڑ دیئے تو یہ سرکار کو چاہیے نہیں یہ کانون بدل دے یہ کوئی شرط نہیں ہے کنڈیشنل نہیں ہے کہ آپ ضرور آپ نے پلی بارگین دینی یس آپ آفر کر سکتے ہیں چیئر مین ہے ان کا بورڈ ہے وہ ریجیکٹ کر سکتے ہیں اس کے پاس پاورز ہیں چیئر مین نیب کے پاس یہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ اس لیے بنایا گیا ہے کہ تاکہ نیب بھی رہے اور یہ جو مائٹی ہیں کانون بنانے والے یہ بچ جائیں نیب اس وقت سب سے کرپ ترین ادارہ بن چکا ہے پاکستان کا جو میں ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کسی نیب کے افسر میں جرت ہے ہمارے شو میں آکے مجھے وہ کر کے دیکھیں آپ کو یاد ہوگا یہ ان کا مالک صاحب پہ شو تھا جو ڈی جی صاحب وہاں سے آئے تھے یہ لہور سے آئے تھے اور بہت کے ڈیفینڈ کرنے کوشش کی پان مینے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا نیب میں کرپشن کی تحقیقات کے لیے بھی کوئی علیہ دا ادارہ بنایا جائے ان کے لیے بھی اب ادارہ بنا دے وہ قراب ہو جائے گا آپ نے انٹی کرپشن بنا کے دیکھیں وہ قراب ہوئی اس کے بعد ایف ای ای بنا کے دیکھیں ادارہ جیسا بھی ہو اس میں اچھے لوگ ضرور ہوتے ہیں وہ کام کرتے رہتے ہیں بہلے وہ سامنے آئے نہ آئے وہ کازی صاحب وہ کازی صاحب کو دنیا کے اور حصوں میں ہوتے ہوں گے یہ جتنی میند کرتے ہیں ہوموار کرتے ہیں یہ مال کمانے کے لیے کرتے ہیں ایک سو ایک بندہ انہوں نے ڈینٹی فائی کیا ہے نا میں شرطیاں کہے تو ان سے پیسے لیں گے ایک ایک سے اور پھر اس کے بعد سمرے لکھیں گے ڈیٹیلز لکھیں گے اور پھر کسی سے وولنٹیار کہیں گے کہ اس پر دس کروڑ کر رہاں تھا اتنی سیونگ ریس تو دے دیں کلاسرہ صاحب دیکھیں ہم نے بھی تو صویرے صویرے کچھ دندہ کرنا ہے کچھ بیچنا ہے ہم اب قتھت کرنے سے تو رہے لیکن ہم اتنا سیلوش نہیں ہو سکتے کہ یہ کرپشن کرتے جائیں عوام کا نقصان ہوتا جائے اور اپنے پروگرام کے لیے جو ان کا تھانکس بولتے جائیں ایسے بھی انہوں نے میں بتا ہوں آپ کو میرا ریپورٹنگ کا تجربہ یہ کہتا ہے کہ نئے پر اس طرح کی جنسیز ہم جنرلسٹوں کو استعمال کرتے ہیں کوئی خبر پہلے لگواتے ہیں دباؤ بڑھواتے ہیں پارٹیز پر ان سے بھی ڈیل کرتے ہیں اور پیسہ کماتے ہیں مال کماتے ہیں یہ ان کا طریقہ واردات ہے تمام انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کا ان کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے اپنے بینک اکانس کو وہ کرنے کے لیے ریڈیو پارکستان ڈیل کی جو سکینڈل آیا تھا سامنے آپ نے ہی ہمارے اس پروگرام میں اس کی جو تھی وہ سامنے اس کو لے کر آیا تھا آڈیٹر جنرل نے اب اس کی تصدیق کر دیا کیا اب یہ معایدہ دوبارہ کینسل ہو جائے گا نئے سیرے سے اشتہارات دے جائے گا پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کون کون سے تیرہ اعتراضات کی ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے وہ شیڈی ہے کینسل کی جائے ایک تو پہلے کریڈر ملنا چاہیے میرا خیال ہے پبلک آنٹس کمیٹی کو اور ان کے چیرمین خرشید شاہ جو ہیں انہوں نے پروگرام ہمارے پہ اور اس میں عزرہ فضل صاحبہ بھی شامل تھیں اور کچھ اور ممبر بھی تھے جنہوں نے اس کو پروگرام کو دیکھا اور اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے بقیدہ اس پر سوہ موٹو لیا اور اچھی بات جو کی جو میں نے کی تھی آپ کو یاد ہوگا میں نے افر کی تھی میں کہ ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں کیونکہ ڈی جی صاحبہ نے آگے بڑے انہوں نے دھڑلے سے کہا تھا اور پرویز رشید صاحب نے بہت بڑے دعوے کیا تھے جی میرے نیچے تو کوئی افسر غلط کام کار ہی نہیں سکتا میں تو دنیا کا اماندرین ترین آدمی ہوں ہم مان لیتے ہیں پرویز رشید صاحب اماندار آدمی ہیں انہوں نے دعوے کیا تھے تو میں نے پیش کی تھی میں کہ کام کریں ہم بھی جوٹے وہ بھی جوٹے نکلتے ہیں سب وہ سچے آپ درہا ان کو بھیجیں اڈیٹے جناب پاکستان کو بھیجیں وہ ان کو انکوئری کر کے دے دیں حکومت کا ادارہ ہے ہمارا تو نہیں ہے تو ان کی مہربانوی خرشید صاحب کے انہوں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے بھیج دیا اڈیٹے جناب پاکستان کو اب اڈیٹے جناب پاکستان نے پورا ان کا پول کھول کر رکھ دیا ہم نے تو تین اطرازات کیے تھے ڈیل پہ چار کیے تھے کہ یہ کام ہو رہا ہے انہوں نے تیرہ کر دی ہیں اور اس میں سب سے بڑا اطراز جو یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ ڈی جی صاحبہ جو ہیں یہ سمینہ پرویز صاحبہ انہوں نے سب سے جارہ جوٹ بولے ہیں غلط بیانی کیے پبلک کامیٹی کے سامنے بھی کیے ہمارے شو میں بھی آکے کیے دیدہ دلیری دیکھیں ان کی کہ کیسے انہوں نے آکے سارے جوٹ بولیں یہاں پہ وہ سب سے پہلے کہتے ہیں جس پارٹی کو ڈیل دی گئی تھی وہ پچیس سے نومبر کو انہوں نے ریجسٹر کروئی اور گیارہ دن بعد اس کو کرونا پیکٹی ڈیل دی دوسرا جوٹ اس میں یہ بولا گیا کہ پیپرا رولز کی انہوں نے خلاف برزی کی صرف اسلام آباد میں انہوں نے دو اخبارات میں چھوٹے چھوٹے ایڈ دلوائے نہ لاہور میں ایڈ دیئے نہ کراچی میں دیئے کہ شاید اور کوئی بڑی پارٹی آ جاتی جن پارٹیز کو دیا گیا تھا لاؤڈ ان کلیر کو جو گیارہ دن پرانی پارٹی تھی اس کے بینک اکاؤنٹس میں پیسے نہیں ہیں کوئی بینک گرنٹی نہیں لی گئی ان کے پاس کیش نہیں تھا لیکوڈیٹی نہیں تھی کوئی ان سے ایمن کمپنسیشن کلاز نہیں تھی کہ آپ کروڑوں روپے ان کو ڈیل دے رہے ہیں اگر وہ نہیں پوری کر سکتے تو اس کے اگنسٹ کمپنسیشن کیسے ہوگی وہ بھی چیزیں مجود نہیں تھی تو کل تولم تیرہ کے قریب اس میں چیزیں ہیں جو وہاں پہ اڈیٹے جنب پاکستان نے کل ان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو بھیجیا ریپورٹ اور جو پرامٹ اکشن لیا ہے وہاں پہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ان کے سینئر جنٹس سیکرٹری تیر ہنفی صاحب ہیں ان کے آنے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی پورسیڈنگ بہتر ہوگی مطلب ہے ان کی کمیونکیشن بہتر ہوگی بہتر ہے ہمارے ساتھ بھی اور بیوروکریسی کے ساتھ بھی تو اس پہ خرشید شاہ صاحب نے جو پرامٹ اکشن لیا ہے کہ فوری طور پر انہوں نے وہ ریپورٹ اپنے ایک لیٹر کے ساتھ انہوں نے یہ بزارت اطلاعات کو بھیج دیا کہ جناب اب میربانی فرمائیں اس کنٹریکٹ کو کنسل کریں جو لاؤڈن کلیئر کے ساتھ جائلی اور آپ نے فراد ایک کنٹریکٹ کیا تھا آپ کی ڈی جی صاحبہ نے اور نئے سیرے سے ساری پرسیڈنگ کیجئے اور نئے سیرے سے ساری اشتیارات دیے جائیں اب اس میں دو تین چیزیں ہیں پرویز رشید صاحب کا مجھے فون آیا تھا جب ہم نے سکینڈل کو بریک کیا تھا انہوں نے ایسے شو کیا تھا کہ کلاسہ صاحب بس یہ 48 گھنٹے میں میں ریپورٹ لے رہا ہوں اور جو ہی ریپورٹ آتی آپ دیکھیں گا میں کرتا کیا ہوں انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی تھی جس میں یہ ڈی جی اے پی پی تھے خالے سرور صاحب ہیں یہ بڑا نام ہے رسپیکٹ بال آدمی ہے انہوں نے انکوئری کی اس میں بھی ثابت کیا تھا کہ گھپلے ہوئے ہیں لیکن پرویز رشید صاحب نے وہ چھپا لیتا ہے شوصہ صاحب ظاہر ہوتا ہے مضافت تلات کی جو بیروکریسی پرویز رشید کے قابو سے باہر ہے خلافہ مجھے بریک لینی ہے بریک لے باز واپس آئیں گے کچھ اور بھی خبریں وہ بھی اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے ناظرین ٹیک او بریک بریک کے بعد خوش آمدید کلاف صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں شاجہ میں اسی سکینڈل پر ایک جو ابھی ڈی جی ریڈیو صاحبہ سمینہ پرویز صاحبہ کام نے کیا ایک کومنٹ کرنا چاہوں گا کہ جب اس سکینڈل ہم سامنے لے کے آئے تھے تو یہ سمینہ پرویز صاحب نے ہمارے دنیا گروپ کے جو ہمارے باسس ہیں ان کو لیٹر لکھا تھا میرے خلاف جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ سکینڈل ہے بلکل بے بنیاد ہے جوٹ ہے غلط ہے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اب میری ریکویسٹ ہوگی اپنی مینے منٹ سے کہ ایک لیٹر آپ ان کی طرف سے لکھا جائے دنیا گروپ کو لکھا جائے پرویز رشید صاحب کو بھی لکھا جائے ڈی جی ریڈیو صاحبہ کو بھی لکھا جائے کہ آپ نے ہماری خبر کو جوٹا کہا تھا آپ نے چیلنج کیا تھا ہمارے ریپورٹر کا خلاف انکوئری ریپورٹ اٹھوں اور لیٹر رہوں سارا جا کے میں عدالت میں ان پر ڈی فیمیشن کیس کروں کہ انہوں نے میری سٹوری کو آکھ چیلنج کر کے انہوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی تھی ڈی جی صاحبہ نے اور وزارت اطلاعات نے ان پر ڈیمجز کیا جائیں تو یہ ریویت بھی پڑھنی چاہے کہ جب ہمارے گروپ کو ہمارے خلاف خات آتے ہیں تو ہمارے گروپ کی طرف سے بھی ان کو جانے چاہدے ہیں کہ ہمارے خات آئے ہمارے گروپ کو ہمارے چینل کو ہمارے اخبار کو ڈس کریڈ کرنے کی ان کا ہی آپ نے غلط کوشش کی تھی ہمارے خط ہوا کے دوش پر جال جاتے ہیں ہوا کے دوش پر جائیں لیکن قاضی صاحب ان کی بہادری دیکھیں کروڑا روپے کی کروپشن بھی کرتے ہیں غلط کام بھی کرتے ہیں ہم نے چار اترازات کیے تھے تیرہ اترازات جوٹ کی حد ہوتی ہمارے انہوں نے شو میں بولا ہوا ہے اس کی ریکارڈنگ پڑی ہوئی ہے جو سمینہ پرویز نے آ کے جہاں پہ جھوٹ بولیں اور کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کوئی ایکشن نہیں ہے کوئی کاروائی نہیں ہے ان کے خلاف ابھی بھی اتنا کہا گیا کہ اس ڈیل کو سکرائب کر دو اور بھائی نہیں آپ اس نیپ کو دیں ہکم از کم نیپ کے کوئی پیسے تو بن جائیں گے پندرہ کروڑ میں سے کچھ وہ بھی مال لے لیں گے پھر وہی ان کی کوئی ڈیل چال جائے گی پھر وولنچر ان سے ریٹان ہوگا کوئی تھوڑا سا بھکتنے دیں کوئی ایکشن نہیں ہے کوئی کاروائی نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں آپ کلاس صاحب کے شہر سے آج کوئی خبر لیتا ہے آج کلاس صاحب میں یہ محسن عدیل ہے میرے ساتھ اور ایک ہمن فوٹیج بھی ابھی آپ کو چلا کے دکھائیں گے کہ کیسے جو بند کس طرح بنائے جاتے ہیں اور میرے انتکشوں کی میں ابھی بات کر رہا تھا بریک میں محسن عدیل سے کے چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں دو دو تین تین اکڑ کے تو جو کٹاؤ ہے میں اس لیے یہ سٹوری میں نے اس لیے کہ جب آپ فطرت کو ٹیم نہیں کرتے آج جب آپ فطرت تو پھر فطرت بھی دیکشت کردی کرتی ہے آپ کے خلاف جب وہ پیسے جو بندوں پہ لگنے چاہیے اس کے وہ آپ پلازے باہر لنڈن میں خرید لیتے ہیں یا اپنے کاروبار دبائی بھی بنا لیتے ہیں اس عمام کے پیسے خزیر آپ اگر دکھائیں عدیل کیا ہوا پہلے تمہیں یہ بتائیں اور یہ فوٹیج بھی ہم ناظرین کو دکھاتے ہیں کچھ ہمیں بتائیں یہ کیا حیبک ہو رہا ہے لوگوں کے فصلوں کے ساتھ کچھ ہم لوگ تو ایسے شہری علاقے کے اور پڑھے لیتے ہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خلاف جو ہے وہ زیادہ خوفناک ہے لیکن دہی علاقے کے لوگوں کے لیے یہ دریائی کٹاؤ جو ہے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے یہاں پہ حالیہ سلاف کے دوران اس شاہ والا سپر بند ہے جو دریائی کٹاؤ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا یہ مکمل طور پر ڈیمیج ہوا تھا اس کی مرمت آردی طور پر کی کی حکومت نے پیسے فرام نہیں کیے جس کی ویسے اب دوبارہ یہ کٹاؤ جو ہے یہ علاقہ کس ایمین ایم پی اے کا ہے یہاں پہ یہ کانسیچونسی کس کی ہے یہاں پہ یہ ہے مہار اجازمت اچلانہ صاحب ہیں وہ ایم پی اے ہیں یہاں کے مسلم لیگ کے ہی ہیں دونوں سے تو کیا وہ آئے ہیں وہ ملے ہیں انہوں نے کوئی بات کی ہے یہاں پہ یا صرف روگ لے نہیں آئے تھے جی گورنمنٹ کی سطح پہ بھی اس پہ طہرح ہوا ہے یہ ایک جگہ کے لیے سنا ہے کہ منظور کیے گئے ہیں لیکن وہ بھی کاغبوں میں ہی ہیں موزہ بکری احمد خان میں تین سٹڈ انہوں نے بند منظور کی ہیں لیکن ابھی تک نہیں ملے کہ ایسا اب یہ کاظمی نے جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ بڑے بڑے محلات اور بن رہے ہیں کہ وہاں پہ متاثرہ شخص نے بڑی خوبصورت بات کی اس نے کہا کہ دیکھیں حکومت ان علاقوں میں جہاں پہ لوگ مانگتے بھی نہیں وہاں پہ سونے کی بارش کر رہی ہے اور ہمیں پتھر مانگنے پر ہمیں پتھر بھی نہیں دیے جاتے کہ ہم ان جگہوں پہ ڈال کے اور ہم اپنے زمینوں کو محفوظ کر رکھیں ٹھیک ہے بے ہسرک انتہا ہے بہت شکلیا اور یہ لوگ ہیں اب یہ جو سیکٹر ہمارا شادیہ ہے اس وقت سب سے بڑا امپلائر آج بھی جو ہے وہ ہمارا ذریع شعب ہے اور آج بھی ہمیں انڈسٹری تو جو ہم لگائی ہے ہم نے زیوگ خان کے دور میں تھا باقی زفکار علی بھٹو نے جو آپ کے چار پانچ انڈسٹری لگا دی ہم تو اس کو بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں وہ ہم بیچ کیوائے نکل جائیں گے مگر یہ جو زراعت ہے اس پہ کون دیکھے گا آگے بڑھ دیں کلاس آپ کازی صاحب یہ جتنے لوگ بچارے آپ دروز گار ہوں گے زمینیں جائیں گے یہ آپ کے شہروں میں مزدوریاں کرنے آئیں گے بلکل آئیں گے کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں اور بڑے بڑے ذمہ داروں کو یہ تو ہم بچپن سے چیزیں دیکھتے آ رہے ہیں ہماری اپنی زمینیں جو ہیں وہ دریا کے قریب بچپن سے اس طرح لوگ دیکھیں یہ بڑے بڑے لوگ تھے امیر تھے جو رات روات فقیر ہوئے بچوں کے ساتھ سڑک پہ آئے اور مزدوری کرنے کے لیے آپ کے بڑے شہروں میں ہیں پنجاب کے پاس سات سو ارہ روپیہ ملے این ایف سی کا سات سو ارہ میں بار بار لوگوں کے بتاتے رہا تو اور ان علاقوں ساؤتھ کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں نہ نارتھ کے لیے نہ ساؤتھ کے لیے اور یقین ہے سنٹر پنجاب کے بہت سارے ایریاز ہوں گا جن کے لیے کوئی پیسے نہیں ہیں یہ میٹرو باس کے لیے پیسے ہیں یہ بڑے بڑے پروجیکٹس کے لیے پیسے ہیں ان لوگوں کے لیے پتھر بھی نہیں ہیں جیسے وہ ابھی محسن کہہ رہا تھا پتھر بھی نہیں ہیں ان کی قسمت میں ان کو چار دیا جائیں اور نواز شریف صاحب کے جب وہاں پہ امیدوار رات رات جتوائے جائیں گے مجھے پتہ ہے کیسے جیتے ہیں اور کیسے ڈپٹی کمیشنر رات کو لوگوں کو سویا ہے اٹھایا ہے کہ حضور تشریف لیں آپ جیت گئے آپ کا انہاؤسمنٹ کرنا ہے تو پھر یہی ہے آپ کے سامنے حال ہوں گے یہی لوگوں گے یہی رونا پینا ہوگا ساؤتھ کبھی بھی ڈیویلپ نہیں کر سکے گا کیونکہ وہاں کی پولٹیکل لیڈرشپ وہ منٹلی انٹیلیکچولی اور فنانشلی کرپٹ ہے انہیں چھوٹے چھوٹے مفادات چاہیے ہوتے ہیں مینے ایمپیز کو تھانا چاہیے انہیں ایک بھی نہیں سے ہوتے ہیں جہاں کام نہیں کرتے ہیں لوگ گوٹ بینے وہی سے دیتے ہیں اور دوسری یہ جو ڈپٹی کمیشنر گئے تھے یا بابوز گئے تھے یہ نازم تو بڑا پرابٹ ہے بہت پرابٹ ہے وہ ڈپٹی کمیشنر پڑا لکھا ہماری طرح ٹائی سوٹ لگا آکے جائے گا وہ بڑا ڈیلیور کرے گا تو کدھر ہیں جی ڈپٹی کمیشنر صاحب وہ لہور کی بابو کریسی اب کریں ذرا ان کا حال دے پتھر ہی ان کو بھیج دیں جی باقی چھوڑ دیں پیسے نہ بھیجیں پتھر بھیج دیں مال لیے کہ لوگوں کو وہ کھا لیں یا وہاں پہ اس کے ساتھ تھوڑا سا زمین کے آگے رکھ لیں زمین باج جائے یہ ظلم ہے جو ان علاقوں کو ساتھ کیا جا رہا ہے میں چونکہ آپ نے اپنے ذکر کیا ہے تو میں یہ ذکر کر دوں جو ہم نے وہ چکوال مندرہ روڈ کی بات کی تھی اس پہ وہ سٹے بھی ویکیٹ ہو گیا اور مجھے کل بہت سارے فون آئے اور ہم ایک میں ایک ٹیزر بھی دے دوں کہ ہم جو ہاسپٹل کی حالت زہر ہے وہ جو ہمارے نمائندہ ہے وہاں پہ عوان صاحب وہ یونس عوان صاحب ہمیں رپورٹ بھیج رہے ہیں مندے کو ہم دیکھیں گے کہ اتنے ایم این ایز اور یہ آتے رہے یہ اسپطال بھی جو میرا خیال ہے چکوال میں بنا ہے کوئی ایک آنس پبلک افیشل کی مجھے بتایا تھا کسی نے اس نے بنوا دیا تھا اور وہاں آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کی حالت زہر ملے گئے ترکہ صاحب وقت کم رہ گیا ذرا یہ بتا دیں کہ سپیکر قومی اسمبلی آیا صادق منتوں ترلوں پر کیوں اتر آئے کہ ایم این ایز اپنے ٹیکس ریٹرنز جمع کرا دیں کال بڑی انٹرسٹنگ ایک ڈیویلمنٹ ہی ہے قومی اسمبلی میں کہ سپیکر قومی اسمبلی آجاز صادق صاحب نے ان سے ریکویسٹ کیے میمبر سے کے مہربانی فرمایا کہ ایف بی آر میں آپ لوگوں کے ٹیکس ریٹرن کو بھرنے کے لیے ان کو جمع کرانے کے لیے آپ کی مدد کے لیے قومی اسمبلی میں ایک دفتر بنا دیا ہے کیونکہ یہ ہے نا میں نے آپ کو بتایا یہ بڑے لوگ ہیں اب میرے لیے تو کوئی دفتر ہیں مجھے تو جانا پڑتا ہے مجھے تو پکیدہ ہیر کرنا پڑتا ہے جس کو پیسے دینے پڑتے ہیں جا کے ٹیکس ریٹرنز بھروانے پڑتے ہیں چالک پچاسزار روپے کا نسخہ ہے میرے لیے تو میں تو کراتا ہوں ان کو وہیں پہ دفتر چالکے گئے ایف بی آر جو ہے وہ چالکے گئی ہوئے قوم اسمبلی وہ پیرو میں پڑے ہوئے ہیں ان کے منتیں ہو رہی ہیں ترلیں ہو رہی ہیں پمپیز ہو رہی ہیں پتہ نہیں کیا کچھ اور ہے حضور تشریف لائیں میرے بانی فرمائیں ہمارے آکے جائے ہم ان کو بھار دیں کل قوم اسمبلی کے سپیکر صاحب نے ان سے منت تلقے کہ حضور جائیں آپ ذرا بھار دیں کیا فرق پڑتا ہے اگر پانچ لاک سے زیادہ کی امکن آپ کی انکم ہے اس کی دو تین ریزن جہیں ایم اے نہیں بتائیں گے جب آپ کا سپیکر قوم اسمبلی کا ایسٹس میں یہ لکھے گا کہ میں نے اپنے بیٹے کو لاکھ روپے کرزہ دیا ہوا ہے یا سادق نے اپنے ایسٹس میں لکھا ہوا ہے کہ میں نے بیٹے کو لاکھ روپے کا کرزہ دیا سب کو پتہ کرزے کیوں دکھا رہے ہیں آپ اپنے ایسٹس میں عساق دار صاحب وزیرہ خزانہ وہ چوالیس کروڑ پیا کرزہ دکھا دے گا میں نے اپنے بیٹے کو اچھا وہ بھی کرزہ ہسنا ہے تو پھر کیوں میں نے آپ کی بات سنے گا اس کو پتہ ہے کہ آپ کا گھاری نہ ڈر نہیں ہے آپ اپنے بچوں کا نام پہ جو اس ملک اور قوم کو بے وقوب بنا رہے ہیں اور ان کو دیاریاں لگا رہے ہیں کہ میں نے چوالیس کروڑ روپے بیٹے کو دیا ہوا ہے وہ کہتے ہیں میں نے بیس لاکھ روپے دیا ہوا ایم این ایز بھی نہیں کریں گے ایک بات اسی سے ایکانومی کے حالات دیکھیں جو کل قوم اسمبلی میں ان کے پارلیمنی سیکٹری ہیں فینانس کے کیونکہ ڈار صاحب بھی وزیراعظم کی طرح وہ قوم اسمبلی نہیں آتے کسی کوششن آور کا جواب نہیں دیتے کسی کو جواب دینی ہے تو کل وہاں پہ رانہ صاحب ہیں انہوں نے کل جوابات دیئے رانہ صاحب نے خود اعترافات کیے میں نے آج اس پر پورا کالم لکھا ہے کہ اس ملک کو کیسے چلایا جائے یہ کل انہی کی جو گفتکو تھی میں نے اسی کو ایک طرح کی یہ ریپروڈیوس کیا خوفناک فگرز بتایا انہوں نے کہ ای ایم ایف کا ایک ارب ڈالر کا لون واپس کرنے کے لیے ای ای ایم ایف سے ایک ارب ڈالر کا لون لیا گیا ہے یہ ریمیٹنسز جیسے قاضی صاحب بھی بات کر رہے تھے وہ چیز ریمیٹنسز جو آپ کو پاکستان سے بہر سے آ رہی ہیں آپ کا ملک چال رہے ہیں چوالیس بلین ڈالر کی ہم ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور بائیس کے چوبیس ارب ڈالر کی ہم کمارے ہیں پیسہ جو ہم آ کے کمارے ہیں مجھے پوچھا گیا کہ ڈالر کہاں سے آئے گا آپ کے پاس جب یہ ڈار صاحب آئے تھے پیپس پارٹی دور میں تو اس وقت جو آپ کے فورن یہ ریزارب تھے وہ تھے الیون پوئنٹ 3 بلین ڈالر پچھلے نو مہینوں میں وہ کم ہو کے ایٹ پوئنٹ 3 پہ آگیا اچھا اس ایٹ پوئنٹ 3 میں پانچ ارب ڈالر جو ہیں وہ پرائیوٹ بینکوں کا ہے وہ ہمارا نہیں ہے پرائیوٹ بینکوں کے پاس پڑھا ہے سٹیٹ بینک کے پاس اریجنل حکومت پاکستان کا 2.7 بلین ڈالر پڑھا ہے اس ملک کے پاس اس وقت صرف اریجنل جینوان 2.7 بلین ڈالر کے ریزارب ہیں جب پوچھا گیا کہ حضور یہ کہاں سے لہیں گے آپ اور یہ ڈالر بڑھائیں گے تو وہ کہتے ہیں انڈسٹری ہماری نہیں چال رہی گروت ہماری نہیں ہو رہی یہاں پہ اور پیسہ ہمارے پاس نہیں ہو فارن ڈریکٹ انویسمنٹ وہ آپ کی کام ہوگئے کیونکہ ہم تو ہرے کو جو بھی گورہ دیکھتے ہیں اس کو سی اے کے جنٹ سمجھ کی ہم اس کے پیچھے توپیں اور گنے اور کیمرے لے کے پڑھ جاتے ہیں اس ملک سے انویسٹر بھاگ گیا ہے صرف تین سو ملین ڈالر کی فارن آپ کی انویسمنٹ ہوئی ہے آپ کو فرماتے طریقہ سنیں نسکہ ہے جو کیمیا بتایا ہے وہ بڑا شاندار ہے جو اس آگ ڈار صاحب کی وزارت نے کہ ڈالر کہاں سے لیں گے انہوں نے کہا جی آپ آئیسے پریشان ہو رہے ہیں آٹھ رب ڈالر ہم نے آئی ایم ایف سے لے لی ہیں اب کیونکہ آئی ایم ایف نے ہمیں کرزہ دے دیا انہوں نے اعتماد کا اظہار کر دیا ہے کہ آپ بڑا اچھا ملک ہے بڑی اچھی ایک آنمی ہے اب ہم ورلڈ بینک کے پاس جا رہے ہیں اب ایشن ڈیویلمنٹ کے پاس جا رہے ہیں کہ اب آپ کرزہ دیں کیونکہ آئی ایم ایف نے دے دیا اور وہ ہمیں کہیں گے کہ رئیسے احساسے بیچ دو وہ جو جبابن ہمیں کہیں گے آپ جو یہ کرزہ ملا ہے کلاثر صاحب انہوں نے بتایا جی یہ بیچ رہے ہیں یہ بیچ رہے ہیں اب چار پانچ گھر کے برطن رہ گئے ہیں یہ بک جائیں گے پھر ہمارے پاس کیا ہوگا دو اور انہوں نے طریقے میں نسخہ کیمیاس دیکھیں کتنے بڑے بڑے ذہین لوگ بیٹھے ہیں وزارت خزانہ میں سر کازی صاحب اس نے کہا کہ پہلے تو جو یہ کرزے لے رہے ہیں اسے ہمارا فران ریزارو اوپر جائے گا دوسرا جی تھری لیسنس کی اب پچھلے چار پانچ سالوں سے وہ نہیں ہو سکی ہم اس کو کریں گے بھئی اس ملک میں یوٹیوب باندے کون جی تھری کا لیسنس لینے آگا پلاس اوپر سے جی فور میں دنیا چلی کی ہے لاسٹلی سنیں وہ کہتے ہیں جی پیٹ سیئل نے ہمارے پیسے دینے ہیں وہ انہوں نے عربوں نے دبائی کے جو شیخ ہیں آٹھ سو میلین ڈالر بھائی میرے کیسے لیں گے پچھلے آٹھ سالوں میں تو انہوں نے دیئے ہیں سب کے تو محل بہی پر ہیں یہ تین نسخی ہیں کہیں پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایکسپورٹ بڑھائیں گے ہم اس ملک میں سے ہم اپنا ٹیکس دیں گے ٹیکس ریٹرن جمع کریں گے ہم ایکانومی کو ڈاکومنٹ کریں گے اسیسمنٹ سسٹم جو آپ نے بنائے اس کو ختم کریں گے جا کے کچھ چھاپے ماریں گے آٹھٹ کریں گے لوگوں سے پیسہ لیں گے سب سے زیادہ ہم بلٹ پروف گارڈیوں پر یہ پیسے ضائع نہیں کریں گے لیکن کلال صاحب ایک آخری جاتے جاتے بات جب ہم پی ایس ایم کا چیئر مہن خالد مہینہ ہفتہ آپ کو لگائیں گے پہلے اس سے اس کا بیڑا غرق کروائیں گے پھر ہم لوگوں کو بتائیں گے کہ اس کو بیچنے کے لابے چارہ کوئی نہیں ہے پھر ہم اکٹھی کرپچن فرمائیں گے اور نگل جائے گا اللہ تعالیٰ ہمارے حالات پر اہم کرے لاثلی آپ نے بات کی لاثلی لاثلی ذریع ترکیاتی بینک کا بھی ایک اقدر کشمیری ڈھونڈ لیا گیا ٹی وی پر ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ